اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوت نائن ٹی وی ناظرین میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں لاہور منارہ پاکستان پر جو واقعہ پیش آیا تھا ٹک ٹوکر آئیشہ اکرم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی یا اس نے اپنے ساتھ وہ زیادتی خود کروائی تھی اس پر بات چیت کی تھی تو آج بھی ہم اسی ٹوپک کو لے کر چلیں گے کہ پولیس کی جانب سے ابھی تک اس میں کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں کیا پیش رفت کی گئی ہے اور کتنے لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے کیونکہ آئیشہ اکرم کی میڈیکل ریپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے تو اس سارے معاملے پر آج دوبارہ سے بات کریں گے کیونکہ اور بھی جو آئیشہ اکرم کی ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ہوت نائن ٹی وی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ناظرین آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے پر پولیس کی جانب سے تقریباً چار سو لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی آئیشہ اکرم کی مدیت میں اور ابھی تک تقریباً ایک سو چودہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے ان میں کئی نوجوان بھی شامل ہیں کئی بڑی افراد عمر کے افراد جو ہیں وہ بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 71 سالہ بابا جو لاہور سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے دو بار حج بھی کیا ہوا تھا لیکن پولیس کی جانب سے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر اسے رہا کر دیا گیا تو ناظرین ابھی تک جو آئیشہ اکرم ٹک ٹک سٹار تھی ان کا میڈیکل ریپورٹ کروائی گئی وہ جو سامنے آئی تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے ایف آئی آر میں مزید دو دفعات شامل کی گئی ہیں اور تقریباً ابھی تک ایک سو چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ایک اچھی جو ہے وہ اچیفمنٹ ہے ان کے لیے کیونکہ انہوں نے تقریباً سات سو افراد کا جو ڈیٹا تھا وہ نادرہ کو بھیجوائیا تقریباً تیس ویڈیو اور ساٹھ تصویریں نادرہ کو بھیجوائی گئے جس کے بعد نادرہ نے شناخت کی اور نادرہ کی مدد سے نو افراد کو گرفتار گیا گیا اور باقی موبائل ڈیٹا اور کاز لوکیشن نکلوانے کے بعد تقریباً ایک سو چودہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین پولیس کی جانب سے تو یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں جو سانیہ پیش آیا اس پر گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ واضح کیا تھا کہ تصویر کے دونوں رخ اب سامنے آ چکے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ جو آئیشہ اکرم ٹک ٹک سٹار ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا لوگوں نے ہم دردیاں کی اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ویڈیو سامنے آتی رہی تو یہ لوگوں کا جو رویہ تھا وہ تبدیل ہوتا گیا یہ بھی کہا گیا کہ اب تصویر کا دوسرا روح سامنے آ رہا ہے جس کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ آئیشہ اکرم کے خلاف ہو گئے اور اس کو یہ بھی کہا جاتا رہا کہ پولیس ان چار سو افراد کے ساتھ ساتھ آئیشہ اکرم سے بھی تفتیش کرے اس کے ساتھ ساتھ جو ریمبو ہے جو اس کا ساتھی ہے اسے بھی تفسیش کے دائرہ کار میں لائے جائے اور تمام حقائق جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے سامنے لائے جائیں کیونکہ اس میں پاکستان کی پوری عوام پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ صرف چار سو افراد ہی اس میں شامل نہیں تھے بلکہ آئیشہ اور ریمبو بھی اس میں شامل تھی ناظرین گزشتہ روز ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ریمبو پہلے خود کیمرے کے سامنے موجود ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو کمرے میں موجود آئیشہ اکرم کو گلے لگا لیتا ہے آئیشہ اکرم کی جانب سے کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریمبو میرا بھائی ہے کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے لیکن اس کو گلے لگاتی ہے ویڈیوز میں تو اس سے جو ہے وہ واضح طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ آئیشہ اکرم ریمبو کے ساتھ ناجائز تعلقات موجود ہیں اور بھی جو چینلز آئیشہ اکرم کا انٹرویو لے رہے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ کئی انٹرویو کے درمیان میں ہی کئی ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جس پر واقعی یہ لگتا ہے کہ آئیشہ اکرم نے پری پلین یہ سٹنٹ کھیلا اور اس کے بعد جو ہے اسے ابھی تک پاپولیلٹی مل چکی ہے جو اسے فیم حاصل ہو چکا ہے شاید وہ یہ بری پلین سٹنٹ کرنے کے بغیر شاید ہی مل پاتا تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے تقریباً ایک سو چودہ افراد گرفتار کر دیئے گئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں یہ اپنے آلہ حکام کو اپیل کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئیشہ اکرم اور جو ریمبو اس کے ساتھ یہ ویڈیوز بناتا ہے اس کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے تاکہ تمام جو حقائق ہیں وہ سامنے لائے جا سکیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حکومت کی جانب سے ابھی کہا جا رہا ہے کہ چتنے بھی ٹک ٹوک سٹار ہیں ان کو پارکس میں داخلے پر پابندی آئی کی جائے اگر انہوں نے پارکس میں جا کر ٹک ٹوک ویڈیوز بنانی ہے تو وہاں پر ان کو پہلے پی اچ اے سے اجازت لینے پڑے گی یا وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کی اجازت نامہ لینا درکار ہوگا دوسری جانب پاکستان حکومت کی جانب سے پارکس میں جو مشہور پارکس ہیں بڑے بڑے پارکس ہیں ان میں جو ہے وہ رینجرز کو تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ٹک ٹوک ویڈیوز بنانے والے جو اداکار بنے پیرتے ہیں ان کی جانب سے اگر وہ سکرپ جس پر وہ ویڈیوز بنانا چاہیں گے اگر وہ سکرپ ان کے جو ہے وہ سامنے نہ لیا گیا ان کو نہ دکھایا گیا تو وہ اس پر جو ہے وہ ان پر کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے پاکستان حکومت کا میں تو کہتا ہوں کہ یہ سوشل ایپس ہی بند ہونے چاہیے جیسے کہ میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ ویڈیو جو بے ہیائی پھیلا رہی ہیں ان کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے لیکن کافی ملا جلا رد عمل سوشل میڈیا پر سامنے آ رہا ہے کہ اگر بے ہجائی کی وجہ سے ہی پاکستان میں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں تو جو رکشے میں خوادین بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ دسترازی کی گئی تو ان کی جانب سے تو کوئی بے ہجائی نہیں کی گئی تھی ان کے ساتھ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی تک جو ایسے بے غیرت لوگ موجود ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں ان پر بھی جو لگام ڈالنے کے لیے پاکستانی حکومت کو ایک ایسا بل پاس کرنا چاہیے کہ اگر وہ ایسا کوئی گنونا کام کرتے ہیں ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں نازیبہ حرکات کرتے ہیں چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا جو ہے وہ گنونا کام کیا جاتا ہے ان کو فوراں قانون کے دائرے میں لاکر ایسا بل پیش کرنا چاہیے کہ وہ فوری جو ہے ان کو چوک چڑاہے میں لٹکا کر ان کو پھانسیاں دینی چاہیے سوشل میڈیا پر یہ بھی کمپین چلائی جا رہی ہے کہ بے حیائی ہی جو ہے وہ اس کام کا حصہ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ابھی دو چار روز قبل ہی ایک مدرسے میں ایک استاد نے عورت کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا دوسری جانب لاہور میں ایک جو خواتین تھی اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو کہ رکشے میں سوار ہوئی اس کے بعد جو رکشہ ڈرائیور تھا اس نے بھی جو ہے وہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں سامنے آ رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ایسا بل ضرور بنائے تاکہ پاکستان میں ایسے جو گناونوہ کھیل کرتے ہیں گناونی نازیبہ حرکات کرتے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ چوک چوراہے میں پاکستان کی عزت کا جو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ چوک چوراہوں میں لٹکانا چاہیے تاکہ پاکستان میں اس طرح ہنگ کے جو واقعات ہیں وہ سامنے نہ آئیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان حسن علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ